یہ چھولا یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھڑنوں کے بجتے ہوئے جلترنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوم یہ چہرہ یہ قط اور یہ رنگ و روم درندوں چڑندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کے اولاد بھی دی دیے والدین علف لام میم قاف اور عین بین یہ عقل و سہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی نبی بھی ہتار شریعت بھی دی یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوم یہ چہرہ یہ قط اور یہ رنگ و روم درندوں چڑندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کے اولاد بھی دی دی دیے والدین علف لام میم قاف اور عین بین یہ عقل و سہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی نبی بھی ہتار شریعت بھی دی غرص کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے میرے لیے میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیاں علم بن گیا ہے خدا کی زبان میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جفن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شہدگار میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جفن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش حسی کائنات کہ ہورو ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات کہ ہورو ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آبودانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجے روا یہ کنارہ بھور یہ شاخوں پر دنچے چٹکتے ہوئے فلک پر ستارے چمکتے ہوئے